السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اب بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اسلوب صحابہ کرام کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں ہے وہ ہے خالدین فیہا عبادہ رضی اللہ عنہ ورزو عنہ ذالک لمن خشیاربہ اب یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہوا اللہ کا نبی راضی ہوا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اب سو ڈیڑھ سو یا دو سو پوسٹیں بنا کر صحابہ کرام کے اوپر اس طرح کی باتیں بہت زیادہ توہین آمیز باتیں کرنا جن سے یہ ایک عجیب و غریب قسم کا تاثر ملتا ہے کہ وہ اللہ حق نبی کے ساتھی ہونے کے باوجود وہ یعنی اصحاب الیمین کے بجائے وہ کچھ اور بن جائیں گے جو ہماری زبان سے لفظ کا نکلنا بھی جو میں جائز نہیں سمجھتا تو دیکھیں آپ خود ان حوال پر ان کیفیات پر غور فرمائیے کہ کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے ایک بات اور یاد رکھے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائین کے درمیان جو اختلافات تھے وہ اس نوعیت کے تھے کہ ان کو صرف نظر کر کے آگے بڑھنا امت کے لیے ضروری ہے اگر ہم انہی معاملات کے اندر پھسے رہیں گے پڑے رہیں گے تو معاملات تو پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتے جائیں گے دیکھیں ساڑھے چودہ سو سال پہلے کیا ہوا آپ اس کا فیصلہ کیسے کریں گے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بیچ میں ایک طویل دور بنو امیہ کا ہے جس کی قیادت مروان بن حکم یعنی حکم بن آس اور مروان بن حکم اور مروان کے بعد اس کے بیٹے ان کے جو دامات تھے مروان کے عمر بن عبدالعزیز کو چھوڑ کر باقی تمام کے تمام آخری اموی خلیفہ تک ایک ظلم و جبر کا دور رہا پھر بنو عباس کا ایک طویل جبر کا دور آئے تو اس کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہوئے جس میں تاریخ کوئی مسخ کیا گیا جس میں بہت سارے ایسے قاذبین پیدا ہوئے جو احادیث کو وضع کرتے تھے یعنی موضوع احادیث کو احادیث کے مجموعے میں شامل کیا کرتے تھے تو اب آپ کس چیز کی بنیاد پر اور کس طرح اس بات کا تائین کرو گے کہ صحابہ کرام کی شہادت کی بنیادی وجہ کون بنا اور صحابہ کرام کس طرح شہید ہوئے